کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے بچیں کہ مزید انتہا پسندہ اچھا کیا مولانا افیساد رضوی صاحب نے بہت اچھا کیا بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور امید کرتے ہیں کہ اندہ بھی وہ انشاءاللہ بڑے تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ سوچ سمجھ کے حوصلے سے فیصلے کریں گے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس سے اتنی بڑی تحریک کو نقصان پہنچے اس سے نقصان پہنچے گا ہمارا سب کا نقصان ہے یہ امید کی ایک کرن ہے کہ اللہ کرے یہ میدان میں رہیں گے تو کوئی دو چار دس پندرہ سیٹوں پہ انشاءاللہ جہاں جہاں تغڑا مقابلہ ہے نکالنے کی امید ہے کوششی ہو رہی ہے کہ ان کو اس سے پہلے پہلے بدنام کر دیا جائے ان کو انتیاب پسند جتنا کوئی سکتا ہے ثابت کیا جائے اب عیدہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں پور امن جلوس میں جہاں نعرے لگ رہے تھے درود و سلام پڑا جا رہا تھا وہاں گولی چلانا اور ابھی تک اس کا نوٹس نہ لینا بے حد افسوسناک اسی دن اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا مولانا سعید رضوی صاحب ریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے وردیاں پہنے ہوئی تھی وردیوں والے تھے یا وردی میں تھے اس کی انکوائری کہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ دکھا دینے کے لیے وردیاں پہن کے ہماری جنسیوں پر ارزام لگوانے آئے تھے اداروں کو بدنام کرنے آئے تھے ملک میں فرقہ ورانہ فسادات کروانے آئے تھے خون خرابہ کرانے آئے تھے بہت اچھا کیا مولانا سعید رضوی صاحب نے کسی مسئلہ پہ الزام نہیں لگایا اور کسی پہ بھی انہوں نے الزام نہیں انہوں نے بھی انکوائری کا مطالبہ کیا کہ ہمارا خون اتنا سستہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آفر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے بلکل بجا فرمایا کہ پاکستان کا میڈیا اتنا بے ضمیر ہو گیا ہے کسی امیر کی بلی انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کسی مر جائے چوبیس چوبیس گھنٹے چینلوں پر خبریں چلتی رہتی ہیں لیکن انسان شہید ہوئے نوجوان شہید ہوئے عالم معافظ کاری لیکن کسی میڈیا چینل میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کم از کم خبر ہی چلا سکے اور یہ مطالبہ ہی کر دیں کہ بھئی اس کی انکوائری کرو جو ذمہ دار ہے جو بھی ہے اور اسے کٹیرے میں لاؤ تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے لبیک والوں سے بھی ارز کر رہا ہوں ہمارے اپنے ہیں بھائی ہیں بچے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اقدامات جو ہیں ان کی طرف سب کی نظر ہے بہت سوچ سمجھ کے ایک جماعت ہے اس نے آگے جانا ہے اس نے آگے بڑھنا ہے بہت سارے محاذوں پر مقابلہ کرنا ہے کہیں اس کو کسی چھوٹے موٹے حادثے کی نظر